یہاں پر ایک بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے یہاں سے تازہ تازہ بلکل مزیدار قسم کے رسیلے لکار بھی توڑ کر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر جو وہ کھا رہے تھے ساتھ اور ابھی آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے مزے بھی لیے جا رہے ہیں اور پھل بھی کھایا جا رہے ہیں یہ کیا اکشہ بچا کرنے یہ اکشہ غراب دکھو نہیں ان بچوں کے ٹولے کے ساتھ اور یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اوپر فورٹ پر جانے لگے ہیں جہاں پر ایک مزار بھی موجود ہے اور ساتھ بھی ایک قدیم مولیا دور سے پہلے کی ایک مسجد بھی ہے وہاں پر بھی آپ کو لے کر چکتے ہیں یہاں پر یہ کچھی سڑیاں بنی ہوئی ہیں جو اس مقام کو جا رہی ہیں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے چلتے ہیں یہ پر کونسے ٹیکسل ہے ٹھلا پونسے ٹیکسل ہے اوپر ٹھلا اوپر پہنچتے ہی ساتھ نادرین ہمیں بہت گیادا پیاس لگی اور کلیم کا شکریہ جو میرے لئے پانی لے کر آئے ہیں اس تازہ چشمے سے جو بلکل تازہ تازہ پانی آرہا ہے اور گاؤں والے نے اس کو سٹور کرنے کے لیے یہاں پر کچھ ایکٹویپمنٹ بھی انسٹال کیا ہوا ہے وہ خود ہی اس کو نکالا ہے گاؤں کو نیچے جا رہا ہے اس سے پہلے وہ گاؤں والے کے کہنے کے مطابق یہ پانی ہے وہ نیسلے اور دوسری جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان سے زیادہ اچھی شفاہ کے لیے اور بہترین پانی ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ جو گیری فورٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں محکمہ آتار قدیمہ سے پرویز اکتر صاحب وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ گیری فورٹ کی تاریخ کیا ہے اور یہ گیری فورٹ کیوں مشہور ہے جی پرویز صاحب یہ جو ہے گیری یہ ایک پودا ہے پودا اس کو گیری کہتے ہیں گیری یہ گیری اس تب مشہور ہے کہ اس پودے کی وجہ سے یہ بہت بہترین اور اچھا چشم ہے اور میٹھا پانی ہے اور اکبر بادشاہ وہ اس وقت وہاں آتے تھے پشاور سے پشاور سے واہ گارڈن واہ گارڈن سے ٹیکسلا ٹیکسلا سے گیری اور گیری سے آگے گوڑا شریف وہ گوڑے کے ساتھ وہ سمان لاتے تھے یہ رستہ شارٹ ہوتا تھا اور وہاں پہ وہ جیسے وہ پرو کرتے تھے وہاں چشمہ تھا اور پرو کرتے تھے ناظرین یہ تو ہے کہ مغلیہ دور کے بھی یہاں پر آثار موجود ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بالکل ہی یہ جو سامنے مسجد ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک زمانے میں ہندووں کے زیرے اثر بھی رہی ہے اس سے پہلے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر جونسی ہے اس کے کچھ آثار بادشاہ سلمان جو ترکیش تھا اس سے بھی اس کے آثار ملتے ہیں اس مسجد کے اندر آپ کو کلیم دکھائے گا کہ اس کی رینوویشن کی گئی ہے گاؤں والوں نے بعد میں جب پاکستان بنا پاکستان بننے کے بعد اس کو مسجد میں ڈھال دیا گیا اب یہ گاؤں والے اس مقام کو مسجد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی قدیم ایک درخت موجود ہے جو بورڈ کا درخت ہے بورڈ کا درخت زیادہ تر تو صوفیہ کے زیرے اثر رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پر موجود کچھ مزارات بھی یہاں پر اس علاقے میں پائے جاتے ہیں کچھ دربار بھی ہیں اور یہاں پر ایک بہت مشہور گری دربار بھی موجود ہے جو اس علاقے کی پہچان ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک مقامی موجود ہے انہوں نے یہاں سے کچنار کی پھلیاں توڑی ہوئی ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے تھوڑا اپر اٹھائیے گا کچنار ایک بہت ہی خوبصورت پھول کے ساتھ ساتھ یہ پیزا بے میں استعمال ہوتی ہے اسے میڈیسن بھی تیار ہوتی ہے اور یہ بھی انہوں نے توڑی ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ اس کو بیچیں گے یہ گھر میں بکائیں گے چاہیے بتائیے کہ اس کو گھر پہ لے کے جا رہے ہیں یہ بیچیں گے کیا بنائیں گے اس کی کڑی بنائیں گے ابھی ہماری بکیا ٹیم اوپر جا چکی ہے ناظرین میں بھی آپ کو اوپر لے کر جا رہا ہوں ابھی کیونکہ منزل ہماری اوپر ہے سر سبز پہاڑوں میں گھرا گری پورٹ گری پورٹ میں ایک مرکزی صدبہ ہے جبکہ دوسری جانب ایک طالاب اور متدد کمرے ہیں جس میں بھدف مانک رہا کرتے تھے یہ بھدف مانک کی ایک تعلیمی درست کا تھی چھوٹے چھوٹے رہائشی کمروں کے نشانات ابھی تک باقی ہیں اس کلے نے اپنا حروف اس وقت دیکھا جب یہاں پر سلطان محمود گزنوی کی حکمت تھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان محمود گزنوی کا بیٹا سلطان سب کتدین جو اپنے دو چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے ایک تو اس نے سترہ یا اس سے زیادہ دبار ہندوستان پر حملہ کیا جبکہ دوسرا اس کا غلام ملک ایاز ہے جو رنگ محل لاہور میں دفن ہے اس وقتان نے اپریل دس تھی ایڈی میں وفات پائی اور اس کا تقس اس کے بیٹے پسوٹ نے حاصل کیا اور دس تھی چالیس میں سلطان کی جنگ بھارنے کے بعد اس کی اپنی افواج نے اسے اسی جگہ پر قید میں ڈالا اور قتل کرنیا اس کے قتل کی جگہ بھی گری فورٹ بتایا جاتا ہے بہاڑی چوٹی پر واقع ہونے کی وجہ سے گری فورٹ سیاہوں کے لیے ایک الگ ہی کچھش رکھتا ہے یہاں پر پہنچ کر اپسان خود سکون ہو جاتا ہے یہاں کا موسلم خود اچھا رہتا ہے کیونکہ ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت بھی نارمز رہتا ہے معلومات اور راستہ نہ ہونے کے باعث یہاں پر سیاہ بہت کم تعداد میں آتے ہیں اگر سیاہوں کے لیے سخیات تو بندوباغ ہو جائے تو یہ ٹوریزم کے لیے ایک بہت کچھش جگہ بن سکتی ہے ہم نے اپنے طرف سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اس جگہ کا مکمل حدود و ضربہ بتایا جائے اس کوشش میں ہم کتنے کامیاب رہے یہ تو آپ لوگ ہمیں بتائیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس پورس کو آگے شیئر کریں تاکہ اس جگہ کے بارے میں دوسرے لوگ بھی معلومات حاصل کر سکیں شکریہ موسیقی